بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے فلی چیز سٹیک سینوچ کی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے یہ سینوچ بڑے بڑے ریسٹرنس وغیرہ میں سرف کیا جاتا ہے لیکن آج میں آپ لوگ کو اس کو گھر میں بنانا بتاؤں گی بیف لورز کے لئے آئیڈیال ریسیپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس ریسیپی کو آپ لوگ ایک بار بنائیں گے تو بار بار دلچائے گا آپ کا بنانے کا کیونکہ یہ بنتا ہی اتنا مزیدار ہے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اگر آپ میرے چانل پر نائے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں بیف چاہیے ہوگا تو یہاں پر میں نے لیا ہے انڈرکٹ کا میٹ لیا ہے فور ہنڈر گرامز کے برابر اس کو لے لیں گے اس کے لووز جو ہیں ایزی لی مارکٹ سے مل جاتے ہیں تو اس کو پہلے میں ساف کر لوں گی مطبع اس کے اندر جو بھی کوئی چربی وغیرہ تھوڑی بہت بھی لگی ہوگی اس کو نکال لیں گے اور یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اچھا یہ والا بیف اس لیے لیا ہے کیونکہ یہ سٹیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ جوسی اور ٹینڈر ہوتا ہے بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت جلدی گل جاتا ہے اس کو گلانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا تو یہ سینر جیز آپ لوگ بہت جلدی یلی سے بنا سکتے ہیں بہت کم ٹائم میں بن کے تیار ہو جاتا ہے یہ اور یہ ایزی لی مل جائے گا تو اس کو میں نے کیا کیا تھا بس چھوٹی چھوٹی سے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا تھا بہت تھن پیسز میں نے کٹ کرے ہیں اب یہ لے لیں گے اور ایک بول میں نکال لیں گے اس کو اس کے اندر ایٹ کریں گے لسن ادھرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کے برابر کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کٹیوی لال مرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون مسترڈ پیسٹ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون داک سویا ساوس ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون داک سویا ساوس نہیں ہے آپ کے پاس تو نور میں والا یوز کر لیجئے گا 1 ٹیبل سپون کے برابر اس کے بعد ہمیں اس کے اندر ایٹ کروں گے بار بی کیو ساوس 1 ٹیبل سپون کے برابر اب اس سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہ اس کا مہرینیشن ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے بعد اس کو ہم پکا لیں گے تو ادھر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیا ہے 3 ٹی بل سپون کے برابر کوکنگ آئل اور یہ سارا جو بیف ہے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو ہم نے مہرینیشن کیا تھا اس کو آپ نے اس طرح سے پھیلا دینا ہے تاکہ پراپر طریقے سے اس کے اوپر ہیٹ لگے اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے آپ نے بس فرائی کرتے کرتے ہی یہ گل جاتا ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ گل بھی جائے اور اس کا جو پانی تھوڑا بہت جو نکل رہا ہے وہ سارا اس کا ڈرائے ہو جائے تو دیکھیں کافی سارا پانی اس میں سے نکل گیا ہے اس کو خوشک ہونے میں تقریباً پانچ منٹ لگیتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگا تھا میں نے اس کو میڈیم فلیم پر کوک کیا تھا زیادہ ہائی فلیم پر بھی کوک نہیں کریے گا تو دیکھیں پانی سارا ڈرائے ہو گیا ہے بیف ہمارا بہت اچھی طریقے سے گل گیا ہے اب اس کے اندر میں اٹ کریں گے ایک ادت پیاز بڑے سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی اور ایک ادت میں نے شملا مرچ لی تھی اس کو بھی میں نے جولین کٹ کر لیا تھا اور وہ ہم اس کے اندر اٹ کر دیں گے اس کو مکس کریں گے اور اس کو مکس آپ نے کرنا ہے بس چند سیکنڈ کے لیے ہی پکانا ہے کہ پیاز کا ایک کچھا پر نکل جائے اس میں سے کرنچ برکرا رہنا چاہیے لیکن یہ کچھا پر نکل جائے تو دیکھیں یہ پک گیا ہے اس کو پھیلا لیں گے اب اس کے اوپر میں رکھ دوں گی چیز کے سلائس اس طرح سے چار چیز کے سلائس لیے میں نے چیڈر چیز کے اس کو ڈھگ دیں گے اور فلیم آف کر دیں گے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے بعد ہمیں اس کے لیے بانس چاہیے ہوں گے تو یہاں میں لوگ بانس کا استعمال کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے توا لے لیا ہے اس کیوں میں نے گریس کر دیا تھا بٹر کے ساتھ آپ لوگ چاہیں تو آئل کے ساتھ بھی گریس کر سکتے ہیں اور اس کو بس آپ نے سیک لینا ہے ہلکا سا کلر دے لیں گے تھوڑا سا کرسپی کر لیں گے اس کو اس کی آوٹر لیئر کو تاکہ یہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے بٹر کے ساتھ ہی کیجئے گا بہت مزدار لگے گا آپ کو یہ تو دیکھیں اس کو میں نے سیک لیا اچھی طریقے سے اب اس کو اسیمبل کر لیتے ہیں اچھا اس کے لیے میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں میونیز میونیز ہے میرے پاس چیز فلیور میں آپ لوگ چاہیں تو نورمر والا بھی لگا سکتے ہیں بس یہ ہی لگایا ہے کیونکہ ہم نے بیف بہت فلیور فل بنایا تھا تو زیادہ کچھ اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر اب اس کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طرح سے بہت ہی مزیدار سینویجز یہ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کے گھر میں کوئی بیف لور ہے تو ان کو تو بہت پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا سو ویورز اگر آپ لوگ میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ